گگہ علاقے کے دومری گاؤں کی انیتہ کا شو تیسری دن روی وار کو تیاغی بابا مندر کے پاس برامت کیا گیا انڈی آر ایف ٹیم کو تین دن بعد کڑی مشکت کے بعد سفلتہ ملی ہے شکروار صبح سے ہی بچی کے شوک کی تلاش کی جا رہی تھی شنی وار کو بچی کی ہتیا کے بعد حراست میں لیے گئے جیویر نے پولیس کو بتایا کہ گلہ دبا کر ہتیا کرنے کے بعد بورے میں شوک کو رکھ کر ندی میں بہایا تھا اور طلب ہے کہ گگہ علاقے میں ڈومری گاؤں کی نیوانسی نو سال کی انیتہ کو پڑوسی جایویر مچھلی مارنے کے بانے گروہار کو دو پہر بعد ساتھ لے گیا تھا گاؤں کے باہر طالب کے پاس نہ لے جا کر بچی کو وہ اسی گاؤں کے نوکارٹولہ لے گیا ایک دکان پر اس نے بچی کے لیے ٹافے کر دی گاؤں کے جاوہر نامک ویکٹین کے بچے کے ساتھ جایویر کو دکھا تھا اس سمندھ میں گورک پونی سے بات کرتے ہوئے اس پی ساؤتھ ویپل کماش واسطہ نے بتایا جب یہ ایک اپرات پنجکریت ہی ہوا تھا گاؤں میں گاؤں میں ابھی تین دن پہلے اس میں ڈیڈ باڈی کو اس نے مار کے تابتی ندی میں فیک دیا تھا تلاس کی جا رہی تھی sdrf لگی تھی ndrf بھی آج بلائی گئی تھی وہ ڈیڈ باڈی آج مل گئی ہے اس میں اس کے پنچات نامہ کرا کے اس کو پوسٹمارٹم کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور پوسٹمارٹم میں جو بھی ریپورٹ ہوگی اس کا امشارہ آگے انکاروائی کی جائے جامنی پریجنگ میں اس کی ماں کو یہ ڈیمانٹیوں گاؤں کے لوگ کہتے ہیں بچی کو ہم دیکھ لیں ایک بار تو دیکھنے کے لیے وہ وہاں پہ اکھٹا ہوئے تھے سڑک پہ اور ان کو باڈی دکھانے کے لیے میں نے کہہ دیا چھتردکاری بانچگاؤں دکھا رہے ہیں اس کے بعد وہ کاروائی ہو جائے سر کیسے ہوئی تھی بچی کو اس کا گلہ دبا کے حد تک ہی گئی تھی اور جو کی بتایا گیا ہے جو کی تحریر ہے اس کا انسار ابھی تک تو یہ ہی ہے انہیں کوئی تتھے گھر سامنے آتے ہیں تو اس کا انشارہ کاروائی کی جائے گی سر آگے کو تو گرفتار نہیں کیا گیا اور وہ بھی گرفتار کر کے جیل بھیج دیئے گئے موسیقی موسیقی